اسلام میں سپائیڈرز یعنی مکڑیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے لیکن دیکھنے میں یہ خطرناک اور ڈرابنے نظر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی مخلوقات کی طرح اللہ نے مکڑی کو بھی ایک خاص وجہ سے تخلیق کیا ہے جس میں اللہ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مکڑی وہ موجزاتی کام کر جاتی ہے جس کام سے ایک مکڑی کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے اور مکڑی کے ایک عمل میں انسانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت پوشیدہ ہے جسے اگر کسی نے جان لیا تو وہ اپنی زندگی میں اتمنان حاصل کر لے گا اسلامی تاریخ میں مکڑیوں کے حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں جن میں سب سے مشہور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تاریخ کے اس عظیم ہجرت میں ایک مکڑی نے وہ موجزہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوئے مکہ کے کافروں نے ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا جو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے ان میں سے دو لوگ اس غار کے سامنے پہنچے لیکن اس وقت اللہ کی اس چھوٹی مخلوق نے ان کو ایسے روکا کہ اس غار کے داخلی راستے پر اپنا جالہ بنا لیا وہ لوگ اسی سوچ سے واپس چلے گئے کہ اگر وہ اس غار میں چھپے ہوتے تو یہ جالہ یہاں نہ ہوتا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جبریل علیہ السلام نے اللہ سے عرص کیا خدایا مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر اپنے پرو سغار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں تو خطاب ہوا کہ اے جبرائیل حقیقی ستار میں ہی ہوں یہ میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکرو فریب کو دور کروں چنانچہ ایک کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بیجا جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے لیکن حمد بلند رکھنا ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا وہ مکڑی اس امید پر سات سو سال اس غار کے مو پر بیٹی انتظار کرتی رہی چنانچہ نہ رات کو آرامتہ نہ دن کو چین یہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے مکڑی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹنڈی کروں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ایک مدت سے میں اس فکر میں تا کہ میری امت اس باریک پولیس ورات سے کیسے گزرے گی اب عالم غیب کی خبر دینے والوں نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں تیرے دوستوں کو اسی طرح اس سرات سے محفوظ رکھیں گے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے لیکن اللہ نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راست پوشیدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مکڑی کا جالہ ہماری روز مرہ زندگی سے ایسا وابستہ ہے کہ جس کا راست جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے مکڑیا جالہ بڑی مہارت سے بناتی ہے ایسی مہارت سے کہ کوئی جدید اور عالی ترین مشین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی مکڑیا چلتے پرتے کارخانے ہیں ان کا یہ جالہ مختلف قسم کے ریشمی داغوں سے تیار ہوتا ہے مکڑی کے پیٹ میں پانچ چے غدود یعنی گلینڈز ہوتے ہیں اور مختلف اقسام کا یہ ریشم انہی سے نکلتا ہے جو خوشک بھی ہوتا ہے اور لیس دار بھی اسی سے مکڑیا جالے کے باریگ اور موٹے تار تیار کرتی ہے جس میں وہ انڈے رکھتی ہے اور شکار کو پکڑتی ہے ان کے پیٹ سے جو پروٹینی مادہ نکلتا ہے مکڑی اپنی پچھلی ٹانگوں سے اس کے ریشمی تار بناتی ہے مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت توڑی ہوتی ہے کلی جگہ پر تو یہ ایک دن سے زیادہ نہیں ٹہر پاتا مکڑی اپنے کام میں لگ جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں شاندار جالہ تیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ مکڑی اس لیے جالہ بنتی ہے کہ اس میں شکار پانچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجائے لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں آپ مکڑی کے ناشتے دوپہر اور رات کے کانے کا انتظام کر دیجئے لیکن وہ پھر بھی جالہ بنے گی آج جدید ترقی کے اس دور میں یہ واقعہ وہ نہیں جو مغربی ریسرچرز کی توجہ اس چوٹی مخلوق کی طرف کرتی ہے بلکہ ان کی توجہ کا مرکز قرآن کی انیسویں صورت ہے جس میں اس مخلوق کا ذکر ہے سورہ انکبوت کی آیت اکتالیس میں اللہ کا ارشاد ہے جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکا ہے ان کی مثال مکڑی کیسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے ہیں قرآن کی اس آیت میں انکبوت سے مراد ایک مادہ مکڑی ہے اس بارے میں ایک دلچسپ سائنسی ریسرچ سامنے آتی ہے اس ریسرچ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ مکڑی کا جالہ ایک نر نہیں بلکہ ایک مادہ مکڑی بناتی ہے اور یہ ریسرچ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں کہا گیا کہ ایک مادہ مکڑی ہی جالہ بناتی ہے جس کا اعتراف آج سائنس بھی کر رہی ہے اس آیت میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ تقریباً تمام جانوروں میں میل یعنی نر جانور ہی بڑا اور طاقتور ہوتا ہے لیکن اس چوٹی مخلوق میں فی میل یعنی مادہ جسامت میں بڑی اور مضبوط ہوتی ہے اور جس طرح باقی تمام جانور اور پرندے اپنے لیے گر اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بارش، سردی، دوب اور دشمنوں سے خود کو بچا سکیں لیکن اس کے برعکس ایک مکڑی اپنے لیے جالہ اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ اس چیز کو نقصان پہنچائے اور اسے شکار کرے جو غلطی سے اس کے جالے میں آ جاتا ہے یعنی ایک مکڑی کا گر سب سے غیر محفوظ گر ہوتا ہے جسے قرآن میں سب سے کمزور گر قرار دیا گیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گر سے باہر پینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گر سے باہر پینک دیتی ہے غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ انکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گر انکبوت کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے ہیں انسان مکڑی کے گر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوتا ہے مگر اس گر کی مانوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گریلو کمزوریاں اور دشمنی سے واقف ہوتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے مکڑیوں کے گر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی تھی جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے